اسلام علیکم آج ہم اگین ہیسکل پیٹرولیوم کو ڈسکس کریں گے لازٹ ٹائم میں نے جو ویڈیو پوسٹ کی تھی ہیسکل کے بارے میں تین ہفتے پہلے یہ اسی کی کانٹینیشن ہوگی پہلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں بھی آکے آپ چینل پہ میرے دیکھ سکتے ہیں ہیسکل کی ویڈیو کو آج وہیں سے ڈسکسن کو کانٹینیو کریں گے جب لازٹ ٹائم ہم نے ہیسکل کو ڈسکس کیا تھا تو آٹھ کروڑ کے والیم لگے تھے اس دن اس کا ریزرٹ بھی اناؤنس ہوا تھا اور باٹم اس نے اپنا تیرہ روپے کا اپنا اس نے باٹم لگایا تھا اور اسی دن باؤنس بیک کر کے تقریباً چودہ روپے پچاس پچیس پیسے کے قریب وہ کلوز ہوا تھا اور آپ کو ایک چیز میں نے منشن کی تھی کہ انویسٹر کو یہ ایریٹیٹ کر سکتا ہے کیونکہ ایک ہی دن کے اندر اس کا اتنا بڑا والیم لگا تھا جو کہ آٹھ کروڑ کا والیم تھا اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ ایک ہی رینج کے اندر موو ہوتا رہا ہے پہلی جو اس کی رینج رہی ہے وہ چودہ روپے پچیس پیسے سے لے کے اس رینج کا باٹم تیرہ روپے پچیس پیسے تک رہا ہے جب اس نے پہلے والی رینج کو بریک کیا تو پھر سیکنڈ رینج کے اندر آیا جس کا ٹاپ تھا تیرہ روپے پچیس پیسے اور باٹم تھا تیرہ روپے چالیس پیسے اب تیرہ روپے پچھتر پیسے سے تیرہ روپے چالیس پیسے کی رینج میں وہ کافی دیر گھومتا رہا اس کے بعد اس نے یہاں پہ بریک اوٹ دے کے پہلے والی رینج کے اندر دوبارہ واپس آیا یہاں پہ ریزیسٹنس اس نے لی چودہ روپے بیس پیسے سے دوبارہ وہ پرانی جو ریزیسٹنس تھی واپس آیا اس نے نیچے والے چینل پہ آ کے دوبارہ سے سپورٹ لی تیرہ پچھتر کے اوپر اور تیرہ چتر سے بریک اوٹ اور بریک اوٹ کے بعد لاسٹ ری ٹیسٹنگ اس نے کی اگین چودہ روپے بیس پیسے پہ ایس سپورٹ جو پہلے اس کی ریزیسٹنس تھی اور وہیں سے آج اس نے باؤنس بیک کیا اور آج اپر کیپ کر گیا فائنلی اگر ڈیلی کے چارٹ کے اوپر ہیسکل کو دیکھیں تو یہ وہ کینڈل تھی لاسٹ ٹائم جہاں پہ ہم نے ڈسس کیا تھا اس کے بعد تین ہفتے یہ اسی رینج کے اندر گھومتا رہا ہے اس کو اپنا باٹم بنایا جو پریویس اس کے باٹم لگے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تیرہ روپے چالیس پیسے پہ اس کے تین چار باٹمز لگے ہوئے ہیں اسی کو اس نے اپنی رینج کا باٹم بنایا وہیں پہ وہ گھومتا رہا ہے اور آج اس نے بڑے وولیمز کے ساتھ ایک ٹرینڈ لائن کا بھی بریک اوٹ دے دیا اگر یہاں پہ سب سے جو اچھی چیز ہے اگر دیکھیں کہ اتنی بڑی کنسولیڈیشن اس کی کھڑی ہے تقریبا یہ تین مہینے سے کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے ایک ہی رینج کے اندر اس رینج کا جو ٹاپ ہے وہ پندہ روپے ہے اور باٹم اس کا تیرہ روپے چالیس پیسے تو آج اگر دیکھا جائے تو ٹرینڈ لائن کی تو اس نے ریزیسٹنس بریک کر دی اور ہائی وولیمز کے ساتھ بریک ہی اور اس نے اپنا بریک اوٹ دے دیا تو امید ہے یہ جو ابھی رینج باؤنڈ ایریا ہے جہاں پہ یہ کنسولیڈیٹ ہوتا رہا ہے اس رینج کے ٹاپ کو بریک کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی جو پندہ روپے پچیس پیسے کے اوپر ہے اس کو بریک کرتا ہے جو نیکسٹ میجر اس کے ٹاگٹس ہوں گے جو میجر ریزیسٹنس ہوں گی نیکسٹ کی وہ سولہ روپے بیس پیسے اور اس کے بعد اٹھارہ روپے پچاس پیسے یہ اس کے میجر ریزیسٹنس ہوں گی لگایا تو مارکٹس جب ریباؤنڈ ہوئی تو ہیسکول نے اپنا ساڑھے پندہ روپے کا ہائی لگایا اگر اسی ریلی کی ہم لیندھ کو لے کے اس کے اکورڈنگ اگر ہم ٹاگٹ نکالیں یہاں پہ تو وہ بھی اگزیکٹلی تقریباً ساڑھے اٹھارہ روپے کے قریب وہ ٹاگٹ نکال رہا ہے اسی رینج کے بوٹم پہ رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو وہ ساڑھے اٹھارہ روپے کا ٹاگٹ نکال رہا ہے اگر ہم سٹاپ لوس کی بات کریں تو جس میجر ایریا کو آج اس نے بریک کیا ہائی وولیمز کے ساتھ جو چودہ روپے بیس پیسے کے اوپر اس کا میجر ریزیسٹنس لیول تھا اسی کے نیچے کی کلوزنگ کا ہم سٹاپ لوس رکھیں گے اور میجر جو اس کی ریزیسٹنس ہوں گی ابھی جو اس کو کراس کرنا ضروری ہے انیشلی وہ پندہ روپے بیس پیسے ہے جو اس کی رینج کا ٹاپ ہے اس سے ایک دفعہ نکل گیا تو یہ نیو رینج میں آئے گا جو میں نے آپ کو منشن کیا سولہ روپے بیس پیسے اور اٹھارہ روپے پچاس پیسے تک ہوگی انشاءاللہ سے